پاکستانی سیما سے ٹڈی کا دل راجستان کے کئی جلوں کے اندر کافی دنوں سے پھیلا ہوا ہے تدھا کئی جلوں کے اندر ان ٹڈیوں نے کسانوں کی فصلوں کو چوپٹ بھی کیا ہے اور باری نقصان بھی راجستان کے اندر کیا ہے آج ٹڈی دل پہنچ گیا ہے دلی دروار میں جی ہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹڈی دل دلی دروار میں پہنچ چکا ہے دلی سرکار کی ٹڈیوں نے کر دی ہے نید حرام ٹڈیوں کے حملے کو دیکھتے ہوئے بلائی گئی ہے دلی سرکار نے اپاتھ بیٹھک دلی سرکار نے سبھی ڈی ایم کو کر دیا ہے الٹ اور دلی سرکار نے دمکل ویواق کو بھی سترک رہنے کے نردیش دیئے ہیں اور ادیش جاریکار دمکل ویواق کو کہا گیا ہے کہ کیٹنا شک شڑکاو کے لیے سبھی پرکار کی وستائیں دمکل ویواق اپنے سطر سے سنشت کر لے سبھی جلے کے ڈی ایم لوگوں کو کریں گے جاگرک تاکہ کسان اپنے سطر سے ٹڈیوں کو بگانے کا کام کر سکے اگر ہم دیکھیں تو کسان دیسی طریقے سے ٹڈیوں کو بگانے کا کام بھی کر سکتے ہیں جو کی پرانے سمیہ سے پتی چلی آ رہی ہے ڈرم بجانا، برتن بجانا، اونچی آواز میں سنگیت بجانا، پٹاکھے بجانا، نیم کی پتیاں جلانا ایسے کئی اپائے ہیں جو پراشین کال سے ٹڈیوں کو بگانے کے کام میں آتے رہے ہیں کسانوں کو اس کی طرف بھی دیان دیکھ کر ٹڈیوں کو بگانے کا کام کرنا ہوگا شہری شہطر میں اگر ٹڈیاں آتی ہیں تو کھڑکی دروازے ہم بند رکھیں بیسے آپ کو بتا دیں کہ ٹڈی جو ہے وہ دن میں اڑتی ہے ہرات کو رام کرتی ہے کسانوں کو دلی سرکار نے اسلا بھی دی ہے کہ رات کو ٹڈیوں کو رام نہیں کرنے دیں اور رات کے سمیں ٹڈیوں کو زیادہ سے زیادہ بگانے کا اگر کارے کریں گے تو ہماری فصلوں کو نقصان کم ہوگا کلم انہوج کے لئے گردیب سنگھ سینی حنوانگار